اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجمعیدی آپ سب اسی ہوگئے آج جو ہم بات کرنے والے ہیں کوویت کے بارے میں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانکاری ہے اگر آپ کوئی بھی شوشل میڈیا ایکاؤنٹ یوز کرتے ہیں چاہے وہ آپ کا فیس بوک ہو ٹک ٹوک ہو یا پھر یوٹیوب پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کا کوئی بھی ایدھر ایکاؤنٹ ہو تو آپ کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ خبر ہے اور بھی ہم گرفتاری چیکنگ اور ایمپورٹنٹ انفرمیشن کے بارے میں بات کریں گے چینل کو پہلی بار دیکھیں گے سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں آنے والے وقت میں آپ کو ایسے ہی جانکاری ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کوویت کے اندر رہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کوویت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کوویت گورنمنٹ کے بارے میں یا پھر کسی بھی طریقے سے کوویت کی سیکرورٹی کے بارے میں کچھ بھی اس طریقے سے اونٹ پٹاک چیزوں کو بولتے ہیں یا شوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کچھ بھی تو آپ کے اوپر کاروائی کی جائے گی وہ چیز تو وہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہاں آپ کسی بھی کنٹری کے بارے میں ایسے نہیں بول سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوویت میں رہ کر کوئی بھی ایسا گروپ جو ہے جوئن کرتے ہیں جو کوویت میں بین کر رکھا یا پھر کسی کنٹری کے بارے میں اوٹ پٹاک بولتے ہیں یا کسی بھی دھرم کے بارے میں اوٹ پٹاک بولتے ہیں تو کوویت گورنمنٹ ایسے بندوں پر بھی ایکشن لینے والی ہے کیونکہ اب یہ حالی میں ایک بندے کو پکڑا گیا ہے اور اس کے بعد میں یہ چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے غلط سلط کوئی بھی شوشل میڈیا پر چیزوں کو نہیں پرموٹ کر سکتے اور نہ ہی ڈال سکتے تو اس چیز کا دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ شوشل میڈیا پر اناب سناب چیزوں کو ڈالتے ہیں تو اگر آپ فیس بک پر کوئی بھی پوشٹ جو ہے آپ پبلک کرتے ہیں ڈالتے ہیں کوئی بھی فوٹو وغیرہ ڈالتے ہیں یا پھر کسی بھی طریقے سے ویڈیو بناتے ہیں تو ان چیزوں پر آپ نے دھیان دینا ضروری ہے کیونکہ آپ کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی جیل کے اندر ڈال جائے گا جرمانہ لگے گا اور کوئیت سے ہمیشہ گلیئیں فنگر کر کے بھیج دیا جائے گا تو اس چیز کا خاص کر کے دھیان دے اب بات کر لیتے ہیں کوئیت کے اندر ابھی چیکنگ چلا ہے مبارکیا مارکٹ کے آجو باجو میں سم میں چیکنگ چلا ہے لوگوں کو کھانے کے بعد یہ پھر کسی بھی طریقے سے حالت خراب کرتا تو ایسی بہت سارے لوگوں کو پکڑ گیا ہے گرفتارے کی گئی ہیں تو یہ چیزوں پر دھیان رکھنا کھانپین کی چیزیں جہاں سے بھی آپ خریدتے ہیں چاہے وہ میٹ ہو کوئی بھی سامان ہو کوئی بھی اس طریقے کھانپین کا ہو کہیں مارکٹ باپ جاتے ہیں تو ان چیزوں پر دھیان دینا بہتی زیادہ ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں کوئیت کے اندرہ بھی جو ملشکی ٹیمیں تینات کی گئی ہیں ابھی آپ کی پاس موقع ہے چھوٹ کا فائدہ لے سکتے ہیں سترہ جون تک اگر آپ سترہ کے بعد میں چاہتے ہیں کہ آپ کو چھوٹ کا فائدہ ملے تو نہیں ملے گا کیونکہ ابھی بھی کوئیت گوریمنٹ اس پر کافی زیادہ دھیان دے رہی ہے اور آپ کو اپیل کر رہی ہے کہ آپ سترہ تاریخ سے پہلے پہلے جو بھی illegal لوگ ہیں وہ خود کو legal کریں اس چھوٹ کا فائدہ لیں نہیں تو اس کے بعد بڑے بڑے مہم چلائے جائیں گے اور بڑے بڑے چیکنگ کیے جائیں گے اور جیتنے بھی لوگ کوئیت ملے بھگ ایک لاکھ سے زیادہ ابھی بھی لوگ کوئیت کے اندر illegal ہیں تو ان کے اوپر کڑی کاروائی کی جائے گی چاہے آپ دکان میں کام کریں کسی مارکٹ میں کام کریں کمپنی میں کام کریں گھر کھاتا میں کام کریں اگر آپ ایک legal ہیں کوئیت کے اندر جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دیں مجھے اچھا لکاوٹی کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ایسا ہی انفرمیشن کے لیے ساتھ مجھوڑ ہو رہے ہیں آپ اپنا خیل لکھیں اپنی فیملی اور خیل لکھیں ٹیک کیا اور بائی بائی